نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید ہمارے ملک میں شاید ہی کوئی نعرہ اتنا گمراہ کن ہو جتنا یکسا نصاب تعلیم کا نعرہ میں نے آج تک جتنے لوگوں سے اس نعرے کا مطلب پوچھا ہے ان سب نے مختلف جواب دیے ہیں فطوی کا سوال ہوتا ہے کہ کیا اس نعرے کا مطلب ایسا نصاب تیار کرنا ہے جو پورے ملک میں یکسا طور پر نافذ کیا جا سکے تو جواب ملتا ہے کہ ہاں مگر یہ جواب حقیقت پر مبنی نہیں کیونکہ یکسا نصاب تو پہلے سے موجود ہے جسے قومی نصاب کہتے ہیں اور اس نصاب میں تمام درجوں کے مضامین کے لیے پوری تفصیل اور جزیات کے ساتھ لرننگ آؤٹکم بتائے گئے ہیں اور مثالوں کے ساتھ واضح کیا گیا ہے کہ کسی مضمون کو پڑھنے کے بعد بچے میں کس میار کی تعلیمی قادلیت پیدا ہو جانی چاہیے مثلا پانچویں جماعت کے انگریزی مضمون کے لیے یہ لرننگ آؤٹکم ضروری ہے کہ بچہ چھوٹے چھوٹے سادہ جملے بنا سکے اور ان کا مطلب بھی سمجھ سکے قابیت کا یہ میار پورے ملک کے بچوں کے لیے یکسا ہے مگر یہ بات سب جانتے ہیں کہ سرکاری سکولوں میں پڑھنے والے بچے انگریزی تو دور کی بات اردو میں دھنگ کا جملہ نہیں لکھ سکتے جبکہ گرامر سکول میں پانچویں جماعت کا بچہ انگریزی میں تقریر کرتا پھرتا ہے اس مرحلے پر یکسا نساب والے نعرے میں ترمیم کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اصل میں غریبوں کے بچے سرکاری ٹیکس بک بورڈ کی کتابیں پڑھتے ہیں اور امیروں کے بچے آکسفورٹ کیمبریج کی مہنگی کتابیں اسی تفریق کی وجہ سے قومیں برباد ہو جاتی ہیں لہٰذا ہر سکول میں ایک جیسی کتابیں پڑھائی جانی چاہیے تاکہ پوری قوم ایک سانچے میں ڈھل جائے نہ کوئی بندہ رہے نہ کوئی بندہ نواز اس ملک کے آزاز شہریوں کو ایک سانچے میں ڈھالنی کی خواہش ہماری بہت پرانی ہے لیکن بدکتمتی سے ایسا کوئی سانچہ نہیں مل رہا جس میں ہم ان بائیس کروڑ انسانوں کو ڈھال کر روبوٹ بنا سکیں ایسے سانچے نل بنانے والے کارخانوں کے لیے ہوتے ہیں سوچنے سمجھنے والے انسانوں کے لیے نہیں جب بات یہاں تک پہنچتی ہے تو یکسہ نصاب کے نعرے کو یکسہ نظام تعلیم کے نعرے میں بدل دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اصل میں ہم ایسا نظام چاہتے ہیں جس میں امیر اور غریب کا بچہ ایک جیسی میاری تعلیم حاصل کر سکے بہت اچھی بات ہے مگر پھر یہ سوال نظام تعلیم کا نہیں رہتا بلکہ یہ سوال طبقاتی تفریق کا بن جاتا ہے سرکاری اسپتال، سرکاری سکول اور سرکاری بسوں کے مقابلے میں کون نہیں چاہے گا کہ ضرورت پڑھنے پر اس کے پاس فائیو اسٹار اسپتال، گرامر سکول اور ذاتی قیمتی کار کی سہولت موجود نہ ہو اصل میں یہ خلط مبھس ہے جس نئے اقسہ نصاب کا ہم دھنڈورہ پیٹ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ کام ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے وہ نصاب پہلے سے موجود ہے فرق صرف یہ ہے کہ اس کے لرننگ آؤٹکم کو بہتر بنایا جا رہا ہے جو کہ اچھی بات ہے مگر آپ لرننگ آؤٹکم جو بھی مقرر کر لیں جب تک سرکاری سکول کا بچہ قابلیت کا مطلوبہ میار حاصل نہیں کر پائے گا کاغذوں میں لکھی ہوئی یہ باتیں بے معنی رہیں گی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مہنگے گرامر سکول کے بچے اس میار کو بھلانگ کر آگے نکل رہے ہیں تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ وہ سرکاری سکولوں کے برابر آ جائیں یقینا نہیں بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ سرکاری سکول کا بچہ ان کے برابر پہنچ جائیں اس کے لئے ان سکولوں کو وسائل مہیا کرنا پڑیں گے اور قابل اساتحظہ کا دل جمعی سے بچوں کو پڑھانا یقینی بنانا پڑے گا میڈل کلاس والدین اپنے بچوں کو محلے کے نجی سکول میں بھیجنا پسند کرتے ہیں حالانکہ سرکاری سکول کی فیز بھی نہیں ہوتی اور امارت بھی پرشکوا ہوتی ہے کیوں؟ اس لئے کہ وہ اپنے بچے کو صاف سترہ یونیفارم پہنے اور بستے میں آکسفورڈ کی کتابیں ٹھوستے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں حالانکہ سرکاری سکولوں کے اساتحظہ کی تعلیمی قابلیت نیجی سکولوں کی مظلوم استانیوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتی ہے سب سے خوش آئین بات مدرسوں کو اس تعلیمی دھارے میں شامل کرنا ہے اب مدرسے کے بچوں کے لئے بھی سرکاری بورڈ کا امتحان پاس کرنا ضروری ہوگا مگر اس کے عوض ان کے بھی کئی مطالبات کو تسلیم کیا گیا ہے میرا تعلق اس نسل سے ہے جس نے سکول میں پنجاب ٹیکس بک بورڈ کی کتابیں پڑھیں تھی اس وقت مہنگے گرامر سکولوں کا رواج عام نہیں ہوا تھا بلکہ سرکاری سکولوں میں ایک جیسی کتابیں پڑھنے والے بچے ہی بورڈ میں پوزیشن حاصل کرتے تھے میرا سوال یہ ہے کہ ہماری نسل نے ایسا کون سا تیر مار لیا جو آج کے بچے نہیں مار پا رہے یہ درست ہے کہ اس وقت کا میٹرک پاس آج کے میٹرک پاس کے مقابلے میں زیادہ لائق فائق ہے مگر اس کی وجہ یہ اقصہ نساب نہیں تھی بلکہ اس کی وجہ سرکاری سکولوں کا عالی میار تعلیم تھا اور یہ مخالطہ بھی نجانے کیوں ہم نے پال لیا ہے کہ پوری قوم کے بچوں کو ایک جیسی کتابیں پڑھانی چاہیے تاکہ ایک قومی سوچ پروان چڑھے حالانکہ ہم اپنے بچوں کو چاہے سرکاری نسابی کتب پڑھائیں یا اکسفورٹ کی مہنگی کتابیں اس وقت تک کوئی فرق نہیں پڑھے گا جب تک ہم دو کام نہیں کرتے ایک سکولوں میں بچوں کی کردار سازی دوسرے سوال کرنے اور تنقید شعور پروان چڑھانے کی آزادی فیلحال یہ دونوں کام ہماری ترجیحات میں شامل نہیں والتہ ان بچے کے ریزلٹ کارڈ میں صرف گریٹ دیکھتے ہیں ویسے بھی کردار سازی کا کوئی پرچہ ہوتا ہے اور نہ کوئی سکول اس بارے میں کوئی درجہ بندی کرتا ہے رہی بات سوال اٹھانے کی تو جو سلوک ہم سوال اٹھانے والوں کے ساتھ کرتے ہیں اس کے بعد کوئی احمق ہی ہوگا جو اس ملک میں رہتے ہوئے سوال اٹھائے گا اس کے بعد آپ جو بھی پڑھائیں گے اس کے نتیجے میں روبورٹ ہی پیدا ہوں گے ان سے اگر قوم بنتی ہے تو ضرور بنا لیں اللہ مبارک کرے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے